عورت مارچ آج کل جو پوری دنیا میں عورت مارچ کے نام سے ایک تنظیم چل رہی ہے جو ایک دھندہ چل رہا ہے جو ایک گلازت پھلائی جا رہی ہے جو ایک ہمارے معاشرے میں بلکہ پوری دنیا میں گندگی پھلائی جا رہی ہے تو اس کا نام کیا رکھا ہوئے انہوں نے عورت مارچ اس عورت مارچ کے ساتھ مارچ ہونا ہی نہیں چاہیے یہ گلازت مارچ ہے یہ گندگی مارچ ہے یہ گند مارچ ہے یہ عورت مارچ نہیں ہے مجھے بتائیں کونسی ایسی خاندانی عورتیں یا کونسی ایسی خاندانی بندے یا آدمی یا کونسی ایسی خاندانی لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ وہاں پہ لہور میں عورت مارچ میں آئیں اور وہاں پہ ان کو ڈانس کروائیں اور ان کی ویڈیو بنوائیں اور وہاں پہ ترہ ترہ کا میڈیا آئے اور سوالوں کے جواب دیں اور وہاں سے وہاں پہ گندگی پھلائیں ایسے کون سے اچھی ہے غیرت مند اور خاندانی لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں میرے بھائی میرے دوست یہ انتہائی گندے انتہائی گھڑیا خاندان ہوتے ہیں جو اس طرح کے رسم و رواج اور اس طرح کے مارچ کرتے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے طلاب کو گندہ کرتی ہے تو اس طرح ایک گندی عورت پورے پوری عورتوں کو گندہ کرتی ہے وہ پورے پاکستان پورے ورڈ کی عورتوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو ہمارے معاشرے میں آج کل موڈرن ایٹی کے نام سے موڈرن اوپن مانڈیٹ کے نام سے کچھ گلاس دیں پیدا ہو گئی ہیں کچھ گندگیاں جنم لے رہی ہیں جو کہ ہماری ماہ بینے جو صحیح ہیں جو ہماری ماہ بینے صحیح ہیں با کردار ہیں با عزت ہیں با اخلاق ہیں ان کو بھی گندہ کرتی ہیں اور ان کو بھی ورگلاتی ہیں ان کو بھی برا بننے کی صلاح دیتی ہیں ان کو بھی برا کرنے کی طرح ترقیب دیتی ہیں کہ آپ لوگ بھی یہ برا کام کریں اور یہ اس طرح گندگی پھیلائیں تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ عورت مارچ یہ جو گند پھلانے والی ہیں یہ وہ عورتیں ہیں یا تو جن کے بھائی کنجر ہوتے ہیں جو خاندانی نہیں ہوتے اور جو جن کے ماں باپ کنجر ہوتے ہیں گدے ہوتے ہیں کمینے ہوتے ہیں دلے ہوتے ہیں جو کہ اپنی عزتوں کو بزاروں میں لجا کے نلام کرتے ہیں یا پھر یہ وہ عورتیں اور یہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے ماں باپ ایکسیڈنٹلی مر جاتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جن کی نہ ماں سر پہ ہوتی ہے نہ باپ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا وہ جس طرح کا مرضی لباس پہنے جو مرضی پہنے جو مرضی کریں ان پہ کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اور یہ گندی عورتیں منحوس عورتیں ان کے جسم پہ کوئی تھوکے تک نہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی استغفراللہ نعوذ باللہ تم نے خود بنایا ہے تو خدا ہو بنانے والی وہ اللہ کی ذات ہے جس نے کن کہا اور پوری دنیا بن گئی تو تم کون روکتی ہو یہ کہنے والی اللو کی پٹھی اور یہ کچھ اللو کے پٹھے جو ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اب ایک عورت وہاں پہ ایک ہے اکر سے سوال کر رہی ہے کہ میرا بھائی نکر پہنتا ہے میرا بھائی شوٹ کچھا پہنتا ہے میرا بھائی شوٹ سوارے پہنتا ہے میں تو اسے نہیں روکتی وہ سر پہ ڈپٹا نہیں لیتا وہ بنان پہنتا ہے جسم اس کا نظر آتا ہے لیکن میں اگر شوٹ پہنوں میں شوٹ کپڑے پہنوں استغفراللہ تو وہ مجھے کیوں روکتا ہے میری مرضی میں کپڑے پہنوں نہ پہنوں وہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا تو یہ آج کل ہمارے معاشرے کا حال ہے یہ ہوتا ہے عورت مارچ جو وہاں پہ جا کے سٹیج بنا لیتی ہیں وہاں پہ ڈانس کرتی ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ مسلم عورتیں ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ کھاندانی عورتیں ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ ایک اچھے گھر کی لڑکی ہیں یہ اچھے گھر کی عورتیں ہیں یہ ایک ساجس بھی ہو سکتی ہے یہ ایک ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کا ایک نیا ٹرینڈ ہے ایک نیا طریقہ ہے تو میں سب لوگ کو یہی کہوں گا اس گندگی سے اس گلازت سے اس گند سے نکلیں اور ایک مچھلی گندی ہو تو اس سے دور رہیں بلکہ وہ آپ کو زیادہ لدہ کرنا چاہے تو اس کو کہیں کہ ہم سے دور رہیں اور اس کی اصلاح کریں تو میرے بھائی میرے دوست مجھے بتائیں نا قیامت کی نشانیوں میں سے ہی نشانی ہیں یہ کہ چودویں صدی میں یہ کچھ ہوگا دیکھیں وہاں پہ عورت مارک میں استغفراللہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاف کپڑے اپنا جسم اپنا پیٹ اپنے بازو اپنی ٹانگیں دکھا کے وہاں پہ اپنا حق مانگنے آئی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی تو یہ گلازتیں کب تک پھیلیں گی اصل میں ہماری خود کی گلتی ہیں کہ ہم اپنی ماں و بینوں کو تربیت نہیں کرتے ہم ان کی تربیت نہیں کرتے ہم ان کو سیدھی بات سے ٹوکتے نہیں ہیں ان کو غلط بات سے روکتے نہیں ہیں سیدھی بات سمجھاتے نہیں ہیں تو یہ ہماری اپنی گلتیاں ہیں ہم آج ہر طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہم فیموس ہو جائیں ہم باہر والوں کی پیروی کریں ہیں امریکہ جیسے بن جائیں انڈیا جیسے بن جائیں برازیل انڈونیشیا جو ترقی پذیر ممالک ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے ان لو کے پٹھو گدے لوگ کہ انہوں نے سارا ڈاپٹ اسلام کیا اسلام قبول نہیں کیا وہ اسلامی نہیں ہیں لیکن وہ قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ اور عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے آج منزل تک آج وہ ترقی تک پہنچے ہیں اور ہم جو ہیں ہم دین قرآن عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ریلیٹف ہر چیز ہے اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور ہم موڈرن منتے جا رہے ہیں اپنا مو دیکھیں ذرا ہم کتنے موڈرن ہیں آج کل کیا حالات ہو رہے ہیں میرے بھائی میرے دوست یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ ہماری عورتیں اس طرح سرعام بزاروں میں پھر رہی ہیں ہم مردوں کو شلوار رکھنی چاہیے گھٹنوں سے اوپر وہوں سے اوپر لیکن آج کل عورتیں رکھ رہی ہیں اپنا جسم دکھا رہی ہیں اپنے شوق سے ڈپٹا نہیں ہوتا سر پہ تو یہ موڈرنٹی تو نہیں ہے یہ کوئی ازادی تو نہیں ہے یہ کوئی میرا جسم میری مزدی تو نہیں ہے میں لانت بھیجتا ہوں ایسی عورتوں پہ لانت بھیجتا ہوں ایسے خاندانوں پہ لانت بھیجتا ہوں میں ایسے بندیوں پہ یا ایسی اور لڑکیوں پہ جو اس طرح اسلام کو بدنام کر رہی ہیں مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہیں گند پھیلارہی ہیں اور نحوست پھیلارہی ہیں اپنے گندے جسم سے اور ان کو یہ نہیں پتا کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں گی تو ان کا جسم کیڑے مکوڑے گلاس دیں گلاس ان کا گندہ جسم کیڑے کھائیں گے شاید وہ بھی نہ کھائیں جو یہاں پہ اپنے آپ کو وہ موڈرنیٹی سمجھتی ہیں اور اپنی ازادی چاہتی ہیں اس سے پہلے کہ وقت بدلے خود بدل جاؤ جب وقت بدلے گا نا تو ایک سیکنڈ کا موقع نہیں ملے گا پھر دیکھتے رہ جاؤ گے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہمیں کس لئے پیدا کیا گیا تھا اور ہم نے کیا کیا تو تب پھر کوئی وقت نہیں ہوگا تب دوزر کی آگ بہت ساخت ہے بہت ساخت ہے پھر جلس رہے ہوگے اور توبہ کر رہے ہوگے لیکن تب توبہ کا اور کسی اللہ سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تب وقت گزر چکا ہوگا وقت گزرنے سے پہلے خود کو بدلے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے خاندانوں میں اپنی ماں و بینوں کی تربیت کریں اور اپنی بھی کریں اپنی بھی اصلاح کریں اور سب کو بتائیں کہ ہمیں دین اور سلام کے طبق زندگی گزارنی ہے جو گندی عورتیں ہیں ان کو اس معاشرے سے دفع کرنا ہے ان کو بھی سبق سکھانا ہے ان کو بھی روکنے تاکہ وہ یہ گند نہ پھلائیں تو میں امید کرتا ہوں آپ سب کو اللہ تعالیٰ اور مجھے اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے جزاک اللہ